میرے بچے کونی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیس سال کے بعد اولاد دی ہے بیٹیاں مجھے اللہ تعالیٰ نے دوتا کی ہیں میں ان کو اپنے بیٹا کر کے پالتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی یہ بکرییاں چڑھائی ہیں یہ نبی و پغمبر مارا کام ہے اس میں اتنا مزہ ہے آپ کے گھر کے اندر رزق کی کمیں نہیں آسکتے ٹائم دینا پڑتا ہے خود کا وقت قربان کرنا پڑتا ہے اور جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ پورا سال خدمت کرتے ہیں انہوں نے ان کی زندگی کا ایک مقصد بنا ہوا ہے کہ پورا سال جانورہ کو پالتے ہیں میں ہوں نبید شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب تک ریوز آج میں جس شخص سے آپ کی ملاقات کر رہا ہوں یہ گلدات کا وہ شخص ہے جس نے گھر میں بکرے پالتا ہے اور پچیس سال سے یہ بکروں کی خدمت کرتا ہے اور اس کا مقصد زندگی کا یہی ہے اور اس جگہ کا جو بکرہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کا تقریباً چار ساڑھے چار مانس سے زیادہ وزن ہے اور یہ کس طرح اتنی مہند کرتا ہے اس بکرے پہ اس شخص سے جانیں گے کیونکہ آپ جو دور جا رہا ہے لوگ ایک دن پہلے قربانی کا جانور کھیتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے دن ایند کے دن قربان کیا جائے یہ شخص کیوں اتنی مہند کرتا ہے ان سے جانتے ہیں خوبر صاحب یہ بتایا ہے کہ کس طرح آپ کا جذبہ ہے یہ ابھی تقیم ہے ماشاء اللہ جی مجھے تقریباً پچیس سال ہو گیا یہ جانور پالتے ہوئے بس مجھے میرے بچے کونی سے اللہ تعالی نے مجھے بیس سال کے بعد اولاد دی ہے بیٹیاں مجھے اللہ تعالی نے دو اطاقی ہیں میں ان کو اپنے بیٹا کر کے پالتا تھا اولاد کر کے پالتا تھا پھر اللہ کی راہ پر قربان کرتا تھا مجھے بڑا مزہ آتا تھا میرے دل کو بڑی تسکین پہنچی تھی تو الحمدللہ بڑا اچھا شوک ہے یہ مزہ کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں جانور ہو تو آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں آسکتی اللہ یہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالی نے میرے گھر میں پچیس سال ہو گئے ہیں کسی چیز کی کمی آنے نہیں دی رضا کی جس گھر کے اندر جانور ہوگا یہ نبیوں پکمبروں والا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو دل کی صحیح بات دا رہا ہوں اللہ تعالی ان جانوروں کے صدقے ہمیں بھی رضا کا تاہ کرتا ہے ہمارے بچوں کو بھی رضا کا تاہ کرتا ہے اس لئے ہمارا یہ شوک اور ہے پر ہم شوک کے ساتھ ان کو پال کے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اور ہمارا دل میں بڑا سکون ملتے ہیں اچھا خاور صاحب یہ بتا دے کہ اس طرح جانور پالنا تو بڑا مشکل ہے ان کے لئے ٹیم نکالنا پڑتا ہے پھر لوگ پر بڑا زیادہ خرچہ بھی آتا ہے تو پھر کس طرح مہنج کرتے ہیں آپ جی میرا الیکٹرک سٹور ہے میں ماشاءاللہ صبح صبح اٹھ جاتا ہوں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو پھر میں ان کے ساتھ لگ جاتا ہوں یہ میرے دوست ہیں شکیل صاحب میرے ساتھ یہ بھی سورسی مدد میری کرتے ہیں صفائی کے لئے ہم نے لڑکا رکھا ہے وہ آ جاتا ہے ونڈا وغیرہ میں خود ڈالتا ہوں اللہ کا فضل ہے تقریبا ہم سات بجے ونڈا شنڈا ان کی کرلیوں میں ڈال کے جانور کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں ساڑے آٹھ بجے میں دوگان پہ جاتا ہوں تو ایک گھنٹہ میرے لئے بہت ہوتا ہے اپنا کام کرنے کے لئے پھر میں دوگان پہ جاتا ہوں تقریبا میں ادھر سے آتا ہوں تقریبا ساڑے بارہ ایک بجے قریب کھانا کھانے کے لئے گھر میں نماز پڑھنے کے لئے اس وقت آ کے میں اس کو لسی پلاتا ہوں تقریبا ساڑے ناؤ سے لے کے ساڑے داس گیارہ بجے تک میں اپنے دیڑے پہ بیٹھا ہوں میرے شگز جا دو صحباب آتے ہیں اور ہم پہ ان کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں بڑا مزا آتے ہیں اچھا خاور صاحب یہ بتا دے کہ آپ جو مول بنا ہوا ہے کہ لوگ چاند رات کو زیادہ کوش ہوتی ہے کہ ایک دن پہلے بکرا ہی دیں جانور ہی دیں اس کو نہ مہند کرنی پڑے صبح و قربان کر دے جائے تو پھر آپ یہ کس طرح کر دیں گے میں بتاتا ہوں آپ کو جو ہماری قوم بڑی سست ہو گئی ہے ہمارے باوجزاد ہیں یا آپ کے جو بڑے لوگ پہلے جو جلے گیاں دنیا سے وہ لوگ بڑے منتی لوگ اور جفاقش لوگ تھے ہم لوگ تو اب منت کرتے ہی نہیں ہیں یہ منت والا کام ہے اور الحمدللہ میری پچاس سال عمر ہو گئی ہے میں ان کے ساتھ کرتا ہوں اللہ کا فضل ہے میں اگر یہ نہ کرتا ہوتا کوئی نہ سوترہ کی بماریاں لگی ہوتی ان کے ساتھ میری فیزیکلی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے میں ماشاءاللہ فٹ بھی رہتا ہوں اور میرا دیل بھی لگا دا رہے تو خاور صاحب اسے بگرے کا کتنا وزن ہے اس کا ماشاءاللہ ایک سو پچاسٹر سے اسی کلو وزن ہے جس کا دل کرتا ہے اس کو اوپر بیٹھے ڈائیمن میرا وزن ہے میں جناب اس کے اوپر آپ کو بیٹھ کے بتا سکتا ہوں والحمدللہ اور اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ اور ہراک ہماری بلکل دیسی ہراک ہے کالے چینے ہیں گندم ہیں مکہی ہیں اور ارطارہ میرا علیوں میتھرے اور ہم دور بھی دیسی چیزیں ہیں انہیں کو منرل مکشر بھی ڈالتے ہیں موسم کے صاحب سے ان کی ڈورمنگ کرتے ہیں اور ان کی ہراک کے اندر تبدیلی کرتے ہیں لسی بگا دے ہیں سردیوں میں ہم ان کو دودھ اور مکھن دیتے ہیں گرمیوں میں آج کال جا جو گرمی گالا موسم ہے اس میں حامل کو دوپیر گلسی پلاتے ہیں اچھا خاور صاحب لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ یہ تقریباً چار ساڑھے چار من کا جو بکرا ہے ابھی اس مارکیٹ میں جائیں تو اس تنا بڑا بکرا وہ کتنے کا ملے گا تقریباً پہلی بات ہوئی ہے اتنے وزن میں بہت تھوڑا لوگوں کے پاس ہوگا صرف ان لوگوں کے پاس ہوگا جنہوں نے خود گھر میں پالا ہوگا ہے اور پیسوں کے اگر بات کریں اگر یہ دس لاکھ بھی ہمیں کو دے دل کی قربانی ہے یہ اللہ تعالی جیسے چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے اور چون لیتا ہے تم نے یہ کام اچھا کرنا ہے اللہ نے ہمیں چونہ ہوا ہے الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ تیرزیق دیجئے ہمیں ناظرین آپ نے سنا اس شخص کے جذبات کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے خود کو ٹائم دینا پڑتا ہے خود کا وقت قربان کرنا پڑتا ہے اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ پورا سال خدمت کرتے ہیں تو یہ ان کا جذبہ دے کر ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی لیکن جگینا نا آپ لوگوں کو بھی خوشی ہوگی کہ اس طرح لوگ اب کم ملتے ہیں کہ اس طرح جو جس طرح یہ کر کے لگی راہ میں قربانی دیتے ہیں سیتھیز لائف سٹائل سٹورز لائیا اس بڑی ایت پر بڑی سیل جس میں بچوں کے گامنز لیڈیز اور جنز کے سلے اور انسلے کپڑوں کی نئی ایت ورائیٹی پر حاصل کریں پچاس بی ست تک کا بڑا ڈسکاؤٹ تو آج ہی اپنے کرے بھی سیتھیز لائف سٹائل سٹور پر وزٹ کریں اور حاصل کریں بڑی ایت کی بڑی ایتی وہ بھی بڑے ڈسکاؤٹ کی صورت میں موسیقی موسیقی